ہیلو چھتروں آج ہم سبھی لوگ مہتہ پونٹ ٹاپک بریت کی بارے میں دین کریں گے چلو دوستو دیکھتے ہیں بریت ہوتا کیا ہے بریت ہوتا کیا ہے کہ ایک نشت بندو سے سمان دوری پرستیت بندوں کے بندو پتھو کیا کہتے ہیں بریت کہتے ہیں اور تھا دیکھو یہ فکس پوائنٹ ہوتا ہے اور یہاں سے اس کی دوری چاروں طرف سمان ہوتی ہے اور اس نشت بندو کو بولتے ہیں بریت کا کندر بولتے ہیں اور اس نشت بندو سے یہ جو بریت کی پریدی ہوتی ہے اس کے بیچ کی جو دوری ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں اور اس سے بیچ کی دوری اس کو اس مال آر سے لکھتے ہیں اور آر کو بولتے ہیں بریت کی ترجیہ اس کو لکھتے ہیں کہ بریت کی ترجیہ ہوتی ہے بریت کی ترجیہ ہوتی ہے اور تھا ہم کہا سکتے ہیں کہ بریت کی کندر سے پریدی کی بیچ کی دوری کو ترجیہ کرتے ہیں دیکھو دوست اگر یہاں سے او سے ایک بیچ کی دوری ہے تو یہاں سے بھی اس کے بیچ کی دوری بھی کیا ہوگی اور ہم اس کو بھی مال لیتے ہیں تو او سے ب کی دوری بھی ہماری کیا ہوگی جی آر ہوگی ارثات او سے اے کی دوری بھی ہے اور او سے بی کی بھی دوری آرہ ہے تو ارثات ہم لکھ سکتے ہیں کہ اے بی جکل ٹو ہمارا ہوگا او اے پلاس او بی ارثات ہم لکھ سکتے ہیں کہ اے بی جکل ٹو ہوگا ٹو آر اور اے بھی کم بولتے ہیں بریت کا بیاس اے بھی کیا بولتے ہیں بریت کا بیاس ارتعت بیاس برابر ہوگا دو گونتے تریجیا کیا ہوگا دو گونتے تریجیا ارتعت بریت کا بیاس برابر ہمیں ساتھ تریجیا کی دو گونی ہوتی ہے یہاں سے ہم لکھ سکتے ہیں کہ تریجیا برابر دیکھیں اس کو ملک سے تریجہ ایج کلٹو بیاس اب بٹے میں دو دیکھیں کسی بھی سنکھے میں دی ہم دو سے بھاگ دیتے ہیں تو اس کو ہم آدھا کہتے ہیں ارثات بیاس میں دو کا بھاگ دے دیا تو بیاس کا آدھا ہو گیا اس لئے کبھی کبھی تریجہ کو کمپٹیشن کی پرتیوگی پریشہوں میں اس کو ارد بیاس بولتا ہے تریجہ کو تو آپ سوچیے گا کہ کہیں گے اگر پریشہ میں ارد بیاس کا ہے تو آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ ہمیں تریجہ کر رہا ہے ارثات ہم لیکھ سکتے ہیں کہ ارد بیاس برابر ارد بیاس ارد بیاس برابر کیا ہو جی تریجہ ہو جائے گی ارثات بیاس کی آدھا ہو جائے گی یا اس کو کبھی دیکھو کبھی کبھی تریجہ کو ہمیں اس میں آر کو سنکیت میں آر بار لکھ دیتے ہیں ڈ بٹے میں دو اب ہماری ہوتی ہیں کس پر کیوشن کیسے پوچھتا ہے دیکھو دوست اکثر جو بریش سے سمندیت جو کیوشن پوچھتا ہے آپ کو اس کی پریدی سے سمندیت اور اس کے چھت پھل سے سمندیت ہوتا ہے پریدی کا عرض ہوتا ہے کہ یدی ہم یہاں سے اے سے ایسے ایسے سے اس کے چاروں طرف چلیں اور پنا چل کے اس بندو پائے اے پارا جائیں اور جتنی دوری چلیں گے اس کو ہم کیا کرتے ہیں بریت کا پریدی کرتے ہیں یا دوسرے بھاسن ہوں کہہ سکتے ہیں کہ یدی کوئی سائیکل کا پہیا یا کسی گاڑی کا پہیا ایک چکر گھومنے میں جتنا دوری تہ کرے گا وہ ہماری بریت کی پریدی ہوگی یا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو عورتیں چوڑی پانتی ہیں پلاسٹک کا وہ یا سیسے کیوں وہ بھی ہماری بریت ہوتا ہے یدی آپ پلاسٹک کا کوئی چوڑی لیجئے اور اس کو بیچ میں سے کٹ دیجئے اور اس کو ایسے پھیلا دیجئے جتنا لمبا وہ تار بنے گا وہ تار کی لمبائی کیا ہوگی اس بریت کی پریدی کے برابر ہوتی ہے تو آپ کو دیماغ میں ایک دام بٹھا لینا چاہیے کہ کوئی بھی بریتکار پہیا اگر ایک چکر گھومتا ہے تو وہ جتنا دوری تہ کرے گا وہ بریت کی پریدی کے برابر ہوگا اور اس طرح سے آپ کو بریت کی پریدی کا ستر ہوتا ہے یاد رکھیے گا کہ بریت کی پریدی برابر دیکھیں پریدی بریت کی پریدی برابر ہوتی ہے دیکھیں پریدی کو کہیں کہیں پریماپ بھی بولتے ہیں پریماپ دیکھیں پریماپ اور پریدی دونوں ایک ہی ہوتا ہے اور اس کو پریماپ بارن لکھتے ہیں 2πr دیکھیں بریت کی پریماپ اور پریدی کیا ہوتی ہے 2πr ہوتی ہے ہو گیا اگر اس کو کبھی کبھی ایسے کہہ دے کہ کوئی بھی بریتکار پہیا اگر یعن چکر گھومتا ہے تو یعن چکروں میں کتنی دوری تہ کرے گا تو آپ کو معلوم بھائی صاحب کہ ایک چکر میں اپنی پریدی برابر دوری تہ کرتا ہے تو یعن چکر میں کتنا دوری تہ کرے گا ہو گیا یعن کا مان سمجھے یعن کا مان دوسو بھی ہو سکتا ہے پانسو بھی ہو سکتا ہے پچاس بھی ہو سکتا ہے دس بھی ہو سکتا ہے اگر پوچھے کہ یعن چکروں میں کتنی دوری تہ کرے گا تو ہم ہی ایسے لکھ سکتے ہیں جی کہ دوری برابر ہوتی ہے دیکھیں دوری برابر ہوتی ہے ہمارا چکروں کی سنکھیا چکروں کی شنکھیا آگونتے پاریدی کیا ہو جی پاریدی یا ہم اس کو ایسے بھی لسنے ہیں کہ دوری برابر ہو جائے گی دیکھیں دوری برابر ہو جائے گی یون انٹو 2 پائی آر 2 پائی کار جی پاریدی ہے اور یون کا چکروں کی شنکھیا ہے یا اس کو ہم یا لسنے ہیں دوری کو دیشٹینس کو اس محل دی سے لکھتے ہیں دی برابر ہوگا 2 پائی آر یون 2 پائی کیا ہے پاریدی ہے اور یون کا چکروں کی سنکھیا ہے تو اس طرح لکھ سکتے ہیں دوری برابر ہوگا 2 پائی یون چکروں کی سنکھیا گونتے پاریدی ہوتی ہے پرتوگی پریچھوں میں اکثر پوچھا ہے ان کیوشن کو چلی ہم دیکھتے ہیں ایک کیوشن پوچھا ہے سیم اسی فرمولے پر ہے کہتا ہے کہ ایک برطکار پہی کا بیاس چار میٹر ہے دیکھو دوست یہاں پر بیاس دی آئے چار میٹر ہے تو چار سو چکروں میں وہ کتنا دوری تائے کرے گا دیکھو کہہ رہا ہے کہ ایک برطکار پہیہ ہے جس کا بیاس جو چار میٹر دے چکا ہے اور کہہ رہا ہے چار سو چکر وہ کتنے بار سے گھومے گا جی چار سو بار گھومے گا تو کتنا دوری تائے کرے گا تو آپ کو بتاؤں کہ ایک چکر میں اپنی پریدی کے برابط دوری تائے کرتا ہے تو چار سو چکر میں کتنا تائے کرے گا اس کی پریدی میں چار سو سے گنا کریں گے یہ دوری آ جائے گی تو ہمارا ہو جگہ یہاں سے آپ لیکھ سکتے ہیں کہ دوری برابط دیکھیں دوسرے دوری برابط ہوگی یون گنتے ٹو پائی آر اور یون کا مان دے چکا ہے کتنے جی چار سو دیکھیں پائی کا مان ابھی نہیں رکھیں گے اس لئے کہ کچھ اپسن میں ہمیں پائی میں ہی انسور دینا ہے اور کچھ میں پائی نہیں تو لاشٹ ہم دیکھتے ہیں پائی کٹے گا تو کٹائیں گے نہیں تو اسی طرح چھوڑ دیں گے اور آر کا مان آپ کو دیا ہے آر نہیں دیا جی بیاس دیا ہے اور بتاؤں کہ بیاس کا امیسا آدھا کیا ہوتی ہے تریجہ ہوتی ہے ارثہ چار میں دوس سے بھاگ دیں گے تو ہمیں جب آر گیاد کا نہ ہوگا تو چار میں دوس سے بھاگ دیں گے تو کیا ہوگا جی دو ہوگا بس ملٹپلائی کے دیکھیں دو دونہ کے چار چرچو کے سولہ یہ کتنا ہوگا جی سولہ سو پائی یہ کس میں ہوگا جی میٹر میں دیکھیں اور پوچھے گے کہ وہ کتنا دوری تک کرے گا تو ہمارا انسور کیا ہے سولہ سو پائی میٹر دیکھو بس ایک اسٹیپ کا سوال ہے اور اس کا اپسن کون ملا جی اپسن نمبر سی دیکھیں دوست بہت آسان اس پر سوال پوچھے جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بہت ڈپکلٹ ہے کوئی ڈپکلٹ نہیں ہے چلی دیکھتے ہیں پھر اس پر آگے کا اور کیسے پوچھا جاتا ہے لیکن آپ کو اس فرمولے کا ہمیسا دیانہ کیے گا اور یہ فرمولا آپ کو یاد ہے تو یہ ایک نمبر ایک دام فکس ہے آپ کو ملنے والا چلی دیکھتے ہیں اور کیسے پر چلی دوست دوست اگلا کیسے پر کیسے پر کیا ہے دیکھیں دوست اسی فرمولے پر یہ دوسرا کیسے پر کیسے پہلے کیسے پر کیسے پرسنے پرسنے بس آپ کو اس میں دوست ملے دے چکا ہے لیکن پھر یہیں بھی کیا جی بریت کا بیاسے دے چکا ہے اور آپ کو پوچھا کتنی دوری تے کرے گا سیم تو فرمولا وہی ہوگا دوری جب گیاد کرنا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ دوری برابہ ڈی برابہ ہوتا ہے یون انٹو ٹو پائی آر تو یون کا مان کتاں دیا ہے پانسو چکروں میں ارتعت یون کا مان ہو گیا ہمارا پانسو آر انٹو ہوگا دو دیکھیں اس بھی کلپ میں پائی کمان نہیں دیا اس کا کی پائی کمان مجھے رکھنا پڑے گا اور پائی کمان ہوتا ہے بائیس بٹے میں سات آر انٹو آر کمان دیا ہے دیکھو بیاس دیا تو ہمیں سا بتاؤں کہ بیاس کا ادھائی تریجہ ہوتی ہے ارتعتم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ایک دس ملو دو چھو بٹے میں دو دو سبائق دے دیا آگیا تریجہ دیکھیں دو سے آپ اس کو کینسیل کر دیجئے ہو گیا اور سات سے اس کو ڈیوائیڈ کر دیجئے دیکھو دو جیرو ہے دس ملو آٹا دیجئے اور سات سے باگ دیجئے تو سات ایکم سات ہو گیا بچہ پانچ چھپن سات تاوڑے چھپن ہو گئے بعد اب ہمیں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم سیدھے دو جیرو ہمارا وہاں سے کینسیل ہو گیا آٹھاس گنا آٹھارا پچھے نبی آئے انٹو ہوگا بائیس گنا کر دیجئے دیکھیں جیرو ندونہ کے آٹھاروں کو آٹھاس لیے ایک آر ندونہ کا آٹھار ایک 29 کتنا میٹر دوری جی کتنا ہو گیا جی 19 سو اسی میٹر آرثات بیکلپ نمبر ہمارا کیا جی بھی چلیس کے اور آگے کیوشن دیکھتے اس پر جس کیوشن میں کہہ رہا آپ کو کہ ایک بردکار پہی کا بیاس سات میٹر ہے تو انسار 22 کلو میٹر تک چلنے میں اس کے کل چکر کتنے ہو گئے تو دوست کہہ رہا ہے کہ ایک بردکار پہی آہ جس کا بیاس جو سات میٹر ہے اور اس نے 22 کلو میٹر کیا تو اس نے کل کتنے چکر لگا ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ دوری برابر ہوتی ہے دیکھو ستر معلوم ہے کہ دوری برابر ہماری ہوتی ہے یون گونتے پریدی 2 پائی آر ہوتا ہے دوری دے چکا ہے 22 کلو میٹر دیکھیں یہ 22 کلو میٹر دیا ہے اور تو 22 کلو میٹر میں 22 میٹر ہوگا ہمیں چکروں کی سنگیہ پوچھا یون کمان اور یہاں پر لکھیں گے دو گونتے پائی کمان ہوتا ہے 22 بٹے میں سات آر کمان دیکھو بیاس دیا ہے سات تو ترجہ ہوگی اس کی سیدھے آدھی ہوگی سات بٹا دو دیکھیں بس سات سات چکر لگے گا جسی دے ہوا ایک ہزار چکر جب لگائے گا پہیا تب جا کام را کیا ہوگا جی ہو آپ کو 22 کلو میٹر کی دوری تائق کرے گا تو دیکھیں اس میں آپ کو کبھی دوری دے گا تو چکر سکتا یا چکر دے گا دوری دے گا تو آپ کو اس کی چلنا پرارم کرے گا اس کی چال دے گا اور وہ کہے گا کہ ایک چکر سمید دے گا ایک چکر سمیم لگا رہا تو بتائیں کہ اس بردکار پر کی ترجیا کتنی ہوگی چلے اس ٹیپ کے کیوشن دیکھتے اگلا کیوشن ایسا ہی ہوگا چلے اگلا کیوشن دیکھتے ہم دیکھتے دوست اگلا کیوشن کیا ایک بردکار پر باہر باہر سائیکل دوارہ 18 کلو میٹر پر ترجیا کی چال سے ایک چکر ایک منت چھو سکن میں تک کرتا ہے تو بردکار پر کی ترجیا کیا ہوگی تو آپ کو مالوم ہے نا کی دوری براوتا ہے چال گون تیس میں اور یہ جو دوری ہوگی بردکار پر کی پریدی کے برابر ہوگی آپ کو مالوم ہے تو آپ لیکھ سکتے ہیں کہ دوری برابر ہوتی ہے پریدی کیا ہوگی پریدی اور آپ کو یہ بھی مالوم ہے کہ دوری برابر ہماری ہوتی ہے چال گون اور یہاں سے پریدی براوتا ہے 2 پائ آر ہوتی ہے چال دیا 18 کلومیٹر پرتی گھنٹا ارطات یہاں لکھیں گے 18 کلومیٹر پرتی گھنٹا ہوگیا اور سمیہ دیا دیکھیں سمیہ دیا ایک میناٹ اور چھو سکن تو آپ کو مالوم ہے کہ ایک میناٹ برابر ہوتی ہماری ساٹھ سکن یہ چھو سکن کتنا ہوگا چھا چھو سکن یہ دیکھیں یہ ہمارا چھا چھو سکن کیا ہو گیا سمائے ہو گیا اور یہاں سے لکھیں گے 2 پائ آر ہمیں آر میں تریجیا بریت کا گیاد کرنا ہے دیکھو یہ کلومیٹر پرتی سکن میں تو اس کو میٹر سکن میں بدل نہ ہوگا تو ہم لکھیں گے 18 گون 5 بٹ 18 into 66 is equal to 2 گون تے پائ کا مال لکھیں 22 بٹ میں 7 into آر مجھے آر گیاد کرنا دیکھیں 18 س 18 can س 22 سے 64 بھی کر جائے گا تو 22 3 6 4 5 15 15 15 is equal to 2 آر بائ 7 15 सत 105 अब बटे में 2 equal to 2 से भाग देंगे 2 5 10 देखे 2 5 10 और 4 5 मीटर देखे 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 उस ब्रीत की बितकार पार की 3 जबाब होगा 52 मलो 5 5 मीटर तो ऐसे क्योशन आपको परिशाओं में पूछने के ज़्यादा चांस होते है यह जो था बृत की परिदी से अगले टैप का सवाल है जिस बन सकते हैं देखो कर रहा है कि एक बिरतकार बहारी बृत और अंतरिक बृत की परिद्यों का अंतर क्या देए च्छाचट मिटा दिया देखे कह रहा है कि एक हमारी बिरतकार मैदान है और इसके चारोत तरफ एक हमारी का बिरतकार सरक भी है आएसे बिरतकार सरक है और कह रहा है कि दोनों बिरतकार सरकों के परिद्यों का अंतर दे चुका है क्या दिया इन दोनों की क्या परिद्यों का आपको अंतर दे चुका है देखे तो आपको छोटे की अगर परिद्यों इसमाल آر مانتے ہیں تو بڑے کی تریجہ اس کیپٹل آر مانتے ہیں تو دیکھیں دونوں کا انتر دیا ہے کہا جی چھا چھٹ میٹر تھا تھا بڑے بریت کی پریدی ہمارے ہوگی ٹو پائی کیپٹل آر اور چھوٹی بریت کی تریجہ ہوگی مائنس ہوگا ٹو پائی آر اور ان دونوں کا انتر دے چکا ہے کہ نا جی چھا چھٹ میٹر ہوگی بعد دیکھیں دونوں میں ٹو پائی کامن ہوگا تو ٹو پائی جب ہم کامن لیں گے تو ہمارا آر مائنس اسمال آر اچھکل کیا ہوگا چھا چھٹ ہوگا پائی کامن رکھ دیں گے تو دو گونتے بائیس بٹے میں سات کشٹ میں آر مائنس اسمال آر اچھکل چھا چھٹ بائیس سے کٹا دیجے بائیس تیا چھا چھٹ اب سات سے گونہ کر دیجے تو ہمارا ہوگا آر مائنس اسمال آر یہاں پر ٹو ہوگا اسکل ٹو ایک کئیس ہوگا پھر اب ہم لکھ سکتے ہیں کہ آر مائنس اسمال آر اسکل ٹو ایک کئیس بٹے میں دو اگر بھاگ دیں گے تو یہ ہوگا دس دس ملو پانچ میٹر دیکھیں یدھی ہم کیپٹل آر میں سے اسمال آر گھٹ آئیں گے تب ہی تو ہمارے دوری کا ہو جی راستے کی چوڑائی آگے اور تھا تمہیں راستے کی چوڑائی کا ہو جی دس دس ملو پانچ میٹر تھا جی بکلم نمبر ایس سائی ہے دیکھیں بہت آسان ہے پھر ایک بس مجھے کر رہا ہے کہ ایک بردکار میدان ہے کہ چاروں طرف ایک بردکار سڑک بنی ہوئی ہے جو سڑک بنی ہے تو اس کا دو کنارے ہوتے ایک اندر والا ہوگا ایک باہر والا ہوگا دونوں کے بریت کا روپ دھار کریں گے اور کور آئے کہ ان دونوں بریتوں کی پریدیوں کا انتر چھاچھٹ میٹر تو میں مال لیا کہ جو باہر والا بریت بننا ہے اس کی ترجیا کیپٹل آ رہے دونوں کی پریدیوں کا انتر تو دونوں کی پریدی ہم نکال لیے ٹو پائی آر مائنس ٹو پائی آر برابط چھاچھٹ ٹو پائی کامن ہے کامن لے لیا تو کیپٹل آر مائنس اسمال آر دیکھیں اگر بڑے اس میں سے بڑے کیپٹل آر میں سے اگر اسمال آر گھٹائیں گے تو ہمیں راستے کی چوڑائی آئے گی تو ہمیں کیپٹل آر مائنس اسمال آر نکال لیں گے تو راستے کی چوڑے ہی جبکہ یہاں پہ مجھے کیپٹل آر مائنس اسمال آر مل لائے اب 22 سے کٹا دیں گے 22 3 6 8 3 تو ستری کے ایک ایس ایک ایس میں دو سے بھاگ دے دیکھنا ہوگی دس دس ملو پانچ میٹر ارثات ہمیں راستے کی چوڑائی کی دیں ہوگی دس دس ملو پانچ میٹر سکس میں آپ کو کہا رہا ہے کہ دو سو کندری بھرت سو کندری بھرت کا عورت ہوتا ہو counselor دونوں کا كاندرے یاد ہوئے دو سو کندری بھرتوں کی پریدörung کا انتر 32 selbst ڈرثہ دیکھو دونوں کا كاندر یہ ہی ہے تو دونوں کا كاندر یہ ہی ہے اور دونوں کی پریجیو کا انتر دیا ہے ارثات چھوٹے بریت کی ترجعار اور کیپٹل بڑے کی کیپٹل آر ہوگی ان کے پریجیو کا انتر دیا ہے تو لگ لیں گے کی 2πائی کہپٹل آر مائنش تو پائی سمال آر برابر 1300 ہو گیا تو پائی کا اعمال لیں گے تو دو پائی کا اعمال لیں گے تو جائے کیپٹل آر مائنس سمال آر ا Totally 132 ہمیں گیا ہے کیے کہنا جی ترجعاؤں کا انتر ارثات کیپٹل آر بھائی بڑے ترجاؤں چھوٹی ترجاؤں کا انتر گیاد کرنا ہے تو یہ تو ہمیں آگیا ہے بس اسی کو گیاد کرنا ہے بس پائیس اس کو کٹا ہی ہے تو ہم لسکتے ہیں دو گونتے بائیس بٹے میں ساتھ گونے ہوگا آر مائنس آر ایس کلٹو ایک سو باتیس کٹا دیجئے تو بائیس دیکھیں دیکھ اگارہ دونہ کے بائیس اگارہ ایک کم اگارہ بچ گیا گیا جی دو اگارہ دونہ کے بائیس دونہ کے چار تو ہم لکھیں گے چار بٹے میں ساتھ کیپٹال آر مائنس اسمال ایس کلٹو بارہ کٹا دیے چار تیم بارہ ستری کے ایک ایس ارثہ اسمال آر مائنس کیپٹال آر ایس کلٹو کیتا ہوگا جی ایک ایس سینٹی میٹر دیکھیں دونوں کی ترجاؤں کا انتر پوچھا تو یہاں سے ہمارا انسر کیا ہوگا جی ایک ایس سینٹی میٹر دیکھیں بہت آسان کیوشن ہے بس آپ کو سمجھنا ہے کہ کبھی بھی جب دو ساں کندری بریت ہو جائے ہر تھت ان کی دونوں کی کند ایک ہی ہوگا اور ان کی ترجاؤں کیا ہوگی الگ ہوگی دیکھتے ہیں یہ بھی ہمارے بریت کے پریدی سے سمندیتی پرشن ہے جی دو سینٹی پرشن میں کہ ایک انجن کے اگلے پہیے کا بیاس بارہ سینے ہیں کیا کر رہا ہے کہ ایک انجن ہے جس کے اگلے پہیے کا بیاس بارہ سینے ہیں اور پیچھلے پہیے کا بیاس پندرہ سینے ہیں کر رہا ہے کہ سمان دوری تائے کرنے کے لئے یادی اگلا پہیہ نبے چکر لگتا ہے تو پچھلا پہیہ کتنا چکر لگے گا دیکھ لیجی کر رہا ہے کہ ایک ہی انجن ہے جس کے آگے والا پہیہ چھوٹا ہے اور بڑا والا پہیہ کیا جی بڑا ہے لیکن سمان چکر گھومنے میں اگلا والا نبے چکر لگا رہا ہے تو پچھلا پہیہ کتنا چکر لگے گا آپ کو بات آیا ہوں کہ کبھی بھی ہمیں دوری گیاد کا نہ ہوتا ہے تو لگتے ہم چکر گھومنے پریدی کیا ہوتا جی چکر چکروں کی شنکھیا آگ گھومنے ہوتا ہے پریدی برابر کیا ہوتا ہے دوری ہوتا ہے تو آپ کو یہاں سے دوری دونوں بر سمان ہے لیکن پہیوں کا بیاس جب الگ لگ ہے تم چکر تو گیاد کر سکتے ہیں ایک کا دیا ہے دوسرے کا تو پہلے کی دوری گیادتے لیں چکروں کی سنکھیا پہلے کیا جی نبے ہے تہاں لکھیں گے نبے آئین ٹو پریدی برابر ہوتا ہے ٹو پائی آر تو آر کا مان کتاں دیا جی دیکھو بیاس دیا ہے بارہ تو تریجہ ہوگی چھو ہوگی اور یہی دوری ہے تو دوری برابر تو دوری کو برابر لکھ دیا لیکن دوسرے کا چکر گیاد کرنا ہے تو اس کو لکھیں گے یاں اور پھر اس کی پریدی ہوگی تو اس کی پریدی ہوگی ٹو پائی اور اس کی جو آر ہو جائے گی دیکھیں آر اس کا پندرہ کر رہا ہے بیاس ہے تو تریجہ پندرہ بٹا دو ہوگا نا پندر بٹا دو کر دیجئے دیکھیں ٹو پائی سے ٹو پائی ہمارا کینسیل ہو گیا آپ کو پندرہ سے نبے کر جائے گا تو پندرہ چھک کے نبے اور گناہ کر دی دیکھیں دو کا گناہ اس میں چھو دونہ کے بار بار چھک بہتر ارثات کتنے بار گھومے گا جی بہتر بار دیکھیں جس دوری کو تہ کرنے کے لئے آگے والا پہیا نبے بار گھوم رہا ہے تو اسی دوری کو تہ کرنے کے لئے پیچھے والا پہیا بہتر بار گھومے گا اسی کی بڑا پیچھے والا پہیا آگے والا پہیا سے بڑا ہے اسی کا کم چکر لگائے گا چل دیکھتے ہیں ہاں دوستو دیکھتے ہیں دیکھو دوست اس پرشت میں کر رہا ہے کہ ایک بریت کی پریدی اور بیاس کے بیچ کا انتر دیکھو اس میں بریت کی پریدی اور بیاس کا انتر دے چکا ہے اور بریت کی ترجیہ گیاد کر رہا ہے اب دیکھو آپ کو معلوم ہے کہ بریت کی پریدی برا ہوتا ہے ٹو پائی آر اور بیاس ہمیں ساتھ ترجیہ کی دوگنی ہوتی ہے اور تھاتھ مائنس کریں گے ٹو آر این دو روگ کا انتر کیا ہے جی ایک سو پچاس ہے اب اس میں ہم پائی ٹو آر کامل لیں گے تو ٹو آر جب کامل لیں گے تو پائی کا مان ہوتا ہے بائیس بٹھا ساتھ مائنس ون آئیچ کلٹ ہوگا ایک سو پچاس دو سے کٹا دیں گے پچھتر ہوگا ہمارا پچھتر ہوگیا اب اس کو دکھئے بائیس سے کم بائیس دیکھوола بائیس میں سے ساتھ گھٹا ہے ساتھ کم سات بائیس میں سے ساتھ گھٹا ہوں گے تو ہمارا بائیس مائنس سات بٹے میں سات تو بائیس میں سات گھٹا ہوں گے تو پندرہ ہوگا یہ ہوگا پندرہ بٹے میں ساتھ آئے انٹو آر دیکھیں یہاں پر آر ہے انٹو آر ایسکل ٹو پچھتر تو پندرہ پچھے پچھترہ سات پچھے پہنٹیس تو آر بڑا کیا ہوگا جی پہنٹیس تو یہ بریت کی تریجہ کی دیں پہنٹیس سینٹی میٹر ہے دیکھو بہت آسان ہے اگر آپ بس آپ کو وہ ستر پر دھیان دینا ہے اور ستریاد ہیں تو کسی دس ایکیوشن کو آپ سرحلطہ پروک کر سکتے ہیں چلی اگلا کیوشن دیکھتے ہیں ہاں دیکھتے ہیں یہ کیوشن کا اور آپ کو کہ یدی کسی بریت کی تریجہ میں ایکس پرسط کی بردھی کی جاتی ہے تو بریت کی پریدھی میں سائیتیس دسملوں پانچ پرسط کی بردھی ہو جاتی ہے تو ایکس کا مان کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ بریت کی پریدھی برابر ہوتی ہے دیکھئے آپ کو پریدھی برابر ہوتا ہمارا ٹو پائی آر اور آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ بریت کی جو پریدھی ہوتی ہے ہمارا تریجہ پر نیرور کرتی ہے ارثہ جتنی ہم تریجہ میں بریدھی کریں گے نا اتنا ہی بریدھی کیا ہوگی اس کی جی پریدھی میں ہوگی ارثہ اگر ہم لکھ سکتے ہیں کی پریدھی سمانو پاتی ہے کس کے جی تریجہ کے تریجہ میں جب ایکس پرسط کی بردھی کر رہا ہے تو ہمارے پریدھی میں بھی کیا جی سائیتیس دسملوں پانچ پرسط کی ارثہ جتنی ہم تریجہ میں بریدھی کریں گے اتنا ہی تو اس کے پریدھی میں بریدھی ہوگا اور پریدھی میں بریدھی دیا ہے پریدھی میں جب پریدھی میں بریدھی دیا ہے سائیتیس دسملوں پانچ پرسط کی اور تریجہ میں بریدھی دیا ہے کتنے کی جی ایکس پرسط کی ارثہ ایکس کا مان کیا ہوگا جی سائیتی دسملوں پانچ یہ بہت آسان ہے آپ کو اس کو حل کرنے گا سکتے ہیں بس سب کو سمینا ہے کہ جیتنا بردھی ہم اس کی پریدھی میں کریں گے اتنا ہی بردھی ترجم ہوگی اور جیتنا ہی بردھی ترجم کریں گے اتنا ہی کیا ہوگا اس کی پریدھی میں ہوتی ہے عرثات اس کو دیکھ کر ہی اب جب آپ دے سکتے ہیں کہ ایک سکرمان کیا ہوگا جیس سائیتی دسملوں پانچ پرست ہوگا ایک پیجا پیجا آپ دیکھیں ہوں گے پیجا کی آگریتی بھی بردکار ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے اور کر آئے کہ پیجا بردکار پیجا ہے جس کا ایک چوتھا ہی بھاگ پورے پیجہ سے نکال لیتے ہیں ایک چوتھا اس کا مطلب کہ اس کو پورے ہم چار بھاگوں میں ڈیوائٹ کریں گے آئیسے اور چار بھاگوں میں ڈیوائٹ کر دیا اور اس کا ایک بھاگ نکال دیا اس کا اس طرح سے کٹ کر اس کو کاج نکال دیا گیا اب بچہ جو بھاگ ہے یہ بھاگ اس کا پوچھ رہا ہے کہ آپ کو پریماب کیا ہوگا دیکھیں کہہ رہا ہے کہ جو سیس پیجے کا پریماب کیا ہوگا تو دیکھو اس کو مٹا دیجئے اور اس کو مٹا دیجئے آپ کو اسی کا پریمار پوچھا ہے اس کا پریمار پوچھا ہے تو پہلے دیکھیں جو پورا چار حصے میں سے چار حصہ تھا اور چار حصے میں سے ایک حصہ نکال دیا تو کتنا بچا تین حصہ اور تھا تین بٹھا چار ہو گیا اور لکھیں گے بریت کی پریدی تو بریت کی پریدی ہوتی ہے ٹو پائی آر اب پلس لکھو دیکھو یہاں بھی ترجہ اور یہ بھی ترجہ ہے تو ہم ترجہ کا دو گناہ ارثہ دو گنے ترجہ لکھیں گے یہ نہ ہوگا دو گنے ترجہ ہوگا ترجہ ہوگا دیکھیں بہت آسان ہوگا آپ کے لئے کر رہے کہ پورا پیجم نے پورا بریت ہے اس کو چار بھاگ میں باتے تھے ایسے اگر ہم بڑھائیں گے اس کا چار بھاگ ہوا تھا ایسے اور چار بھاگ میں سے آپ کو ایک بھاگ نکال دیا تھا تو ہمیں ایک دو تین بھاگ بچا تو اس کے تین بٹھا چار لکھ دیا اور پورا بریت کی پریدی تو پائی آر اب پلس دو گنے ترجہ اب اس کو حل کر دیجے بس اس کا پنیمہ پا جائے گا لیکھیں تین بٹھا چار اور انٹو دو گنے تے بائیس بٹھا سات اور انٹو آر کمان کتنا ہوگا دیکھو اٹھائیس بیاس ہے تو ترجہ چودہ ہوگا اب پلس لکھیں گے دو گنے تے چودہ دیکھ کٹا یہ سات دونہ کے چودہ دو دونہ کے چار اب بائیس تیا چھا چھاٹھ اب پلس چودہ دونہ کے آٹھائیس اور جوڑ دیں گے تو آٹھ چھا چودہ کو چار ہاسی لے ایک اچھا دو آٹھ ایک نو اس کی کتنا ہوگا جی چور آنوے سے ہمیں دیکھو کیشن کچھ ہٹ گیا تھا عجیب سہ تھا لیکن بہت آسان ہے چلی